رمضان علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارا سیگمنٹ جس میں ملاقات ہوتی ہے ریلیجز سکولر سے اور ایک ٹاپک کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اور اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہوئے زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کے عمل میں جاری و ساری رہیں آج ان سے میں آپ کی ملاقات کروانے جاری ہوں ان کا تعرف کروانا چاہوں گی وہ جی ماسٹرز ان اسلامک سٹاڈیز انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا اس کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک میں گئیں ایجپٹ بھی جانا ہوا وہاں سے علم حاصل کیا پھر اس کے بعد فاؤنڈر ہے نور القرآن انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کی بہت ساری بچیوں کو گائیڈنس دی ہے تعلیم دی ہے علم کے حوالے سے تفسیر بیان فرماتی ہیں اور بہت ساری بچیوں کی رہنمائی کر رہی ہیں ہمارے ساتھ ہیں اس آتزہ افت مقبول صاحبہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں افت صاحبہ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا آپ نے ہمیں عزت بخشی اپنے پریزنس سے اور بہت اہم ٹوپک جس کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں میں ایک قرآن کی آیت ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گی تو آپ کو ہمارے آج کے ٹوپک کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے ترجمہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں پڑھو اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا فرمایا ہے اس ساری مخلوق کو اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے خواتین و حضرات قرآن کی یہ وہ پہلی آیت جو وہی جو آقا دو جہان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس کا نزول ہوا اور پھر یہ پڑھائی کا یہ علم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ساری جاری ہوا اور آج تک یہ چل رہا ہے اور ہم قرآن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ ایسا موجزہ ہے آقا کا اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام کہ جو لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ یہ جو پہلی وحی میں علم کا تذکرہ ہوا پڑھنے کا تذکرہ ہوا اس کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے کیا فرمائیے گا جزاک اللہ خیر اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہم آج اس موضوع کو اس طرح سمجھ سکیں کہ جس کے بعد باقی باتیں سمجھنا آسان ہو جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ سورة علقی ابتدائی پانچ آیات جو ہیں یہ پہلی وحی ہے تھوڑا سے اس کا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھ سکیں تو ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کے نام رب کا پیغام کئی صدیوں کے بعد آیا انسانیت ترس رہی تھی اور پوری دنیا میں ایک فساد تھا زہر الفساد و فلبر ریول بحر کی کیفیت میں تو اللہ سبحانہ تعالی نے انسانیت کو اپنا وہ آخری اور مکمل پیغام دینا چاہا کہ جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تھا تو اقرہ بسمی ربی کا کئی ساتھ دیکھئے کہ عربی زبان میں لفظ اقرہ پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے اور پڑھ کر سنائیے یعنی اس ایک لفظ میں خود علم حاصل کرنا اور پھر دوسروں کو سکھانا یہ بات بھی تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اقرہ دین اسلام کی عمارت کی پہلی اینٹ ہے پہلا حکم ہے نہ نماز کا نہ روزے کا نہ حج کا نہ زکاة کا نہ سود کی بات ہے اس میں نہ شراب چھوڑنے کی بات ہے آج ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو مومن ان چیزوں سے بات شروع کر کے سننے والے کو گناہگار کر کے اور زیادہ سرکشی پہ لانے کی کوشش کر دیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے حالانکہ اصل چیز علم تھی وہ علم جس سے اللہ کی معرفت ہو جسے انسان اللہ تعالی سے جڑے جب بندے کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا بات رہ گی پیچھے تو اقرہ بسمی ربی کا میں ایک بہت بڑا پیغام ہے آپ کوئی اور سوال کریں تو میں پھر انشاءاللہ اس کو مزید تھوڑا سا الیبریٹ کروں گی دیکھیں جو مسلمان ہیں جو ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں ان تمام لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ ہم نہ صرف اس کا علم حاصل کریں بلکہ عملی شکل کے اندر جو ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور دنیا دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ وہ عمل جو خالصتن رب تعالی کی ذات کے لیے کیا جاتا ہے وہ عمل کر کے دکھایا جائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ دوری آگئی ہے قرآن کی ذات سے یا اگر ہم پھر وہی وحی کے پہلے پیغام کی طرف آ جائیں تو پڑھنا ہمارا انٹریسٹ نہیں رہا چاہے قرآن ہو چاہے نسابی کتابیں ہوں چاہے غیر نسابی کتابیں ہوں مگر بالخصوص کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے ہم اس کا تذکرہ کریں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ پہلی وحی کی اس اہمیت کو ہمیں آپ کس طرح سے سمجھائیں گی کہ آج کل کے بچے چاہے بچے ہوں جوان ہوں بڑھیں ہوں کسی بھی عمر سے ان کا تعلق ہو وہ اپنے آپ کو جوڑ لیں اس پیغام کے ساتھ جو اللہ کا پیغام ہمیں پہلی وحی کی صورت میں ملا ہے جزاک اللہ خیر آپ کا بہت اچھا سوال ہے اصل بات یہ ہے آج ہمارا کنسپٹ ہی رونگ ہے اگر ہم جس دنیا میں سب ہی آنکھ کھولے بیٹھے ہیں دیکھیں تو ہمیں دو قسم کے علوم پیش کیے جاتے ہیں ایک اثری علوم جس کو آپ سیکلر نالج کہہ لیں وارڈلی نالج کیمسٹری فیزیکس بائیلوجی اور دوسری طرف لوگ کہتے ہیں سیکلرڈ نالج مذہبی علم آج ہمارے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کی سوسائٹی میں پیدا ہونے علا ایک بچہ جب ہی آنکھ کھولتا ہے تو اپنے سامنے دو چوائسز دیکھتا ہے یعنی آج لوگوں نے دنیا کے علم کو بالکل الگ کر دیا اور ریلیجس یا دینی علم کو الگ کر دیا نقصان کیا ہوا کہ دونوں کی آپس میں چپکلش ہے آج ہم اس آیت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اقرہ بسمی ربی کا صرف اتنا رک جائے گا تو اقرہ ہے پڑو بسمی ساتھ ربی کا اپنے رب کے آپ دیکھیں اللہ تعالی نے یہ بھی نہیں کہا کہ اقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام کے ساتھ لفظ اللہ نے بولا اقرہ بسمی ربی کا اللہ تعالی کے بہت پیارے نام ہیں ہم نے ابھی ریسنٹلی امیز بھائے ایک ایک نام کو بہت ڈیٹیل سے دیکھا ہے تو جنہوں نے اگر وہ سنا ہو تو وہ جانتے ہیں کہ لفظ رب کے اندر چھے چیزیں ہوتی ہیں اور اگر یہاں اس ٹیکس میں دیکھیں تو ایک بچہ دنیا میں آتے ہی وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کو کس نے پیدا کیا کون ہے اس کے اندر اللہ نے ایک وحی کا یعنی ایک اس کے اندر الہام رکھا ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے سیکنڈ سیشن میں بات کریں گے لیکن یہاں بات کروں گی کہ وہ پیدا ہوتے ہی رب کو دیکھتا ہے ذرے کو کمال تک پہنچانے والا رب با یو رب بی تربیہ اور وہ دنیا میں آتے ہی غیر مخصوص طریقے سے یہ دیکھتا ہے کہ میں روتا ہوں تو مجھے دودھ مل جاتا ہے مجھے کون ہے جو دودھ پلاتا ہے اور سامنے دیکھا دے تو ماں باب یعنی بچہ دنیا میں آتے ہی دو طرح کی ربوبیت کو دیکھتا ہے ہر چیخ پہ ہر پکار پہ ایک عورت آتی ہے اور اس کو سینے سے لگاتی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالی ہے پہلی وحی کا پیغام یہ تھا تم سائنس پڑھو تم کیمسٹری پڑھو تم میت پڑھو ہر چیز تمہیں اللہ سے جوڑے آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں یا ہم مذہبی تعلیم حاصل کریں کسی مدرسے میں جائیں گے عالمہ کا کورس اسی طرح فاضلات کے کورس ہیں چھے چھے سال آٹھٹھ سال لگاتے ہیں بچوں لیکن ان کا انگلیش سے دنیا کی انوینشن سے ترقی سے کوئی تعلق نہیں اور میں بہت ہی معذرہ سے اپنے ساتھ کیونکہ میں بھی اس وقت ایک مذہب کی ریپریزنٹیٹیو ہوں لوگوں کو ہمیں گلڈ دیکھا تھے ہیں کہ سائنس پڑھنے آلے اور میتھ کرنے آلے انگلیش پڑھنے آلے تو وہ وقت ضائع کر رہے ہیں اور یہ تو بس ٹائم ویسٹر ہے آپ اتنے مہنگے سکولوں میں بچوں کو بھی دیں اور آپ جا کے بچوں کو مدرسے میں ڈالیں اب ایک بچے کے ماں باپ جو واقعی یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے کوئی اچھا انسان بنانا ہے تو وہ کسی بھی مدرسے کا رخ کرتے ہیں اور عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ مدرسوں میں ایک ایسا خاص ماحول ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بچوں کو بہت اچھا ریز کیا جاتا ہے ان کی تجوید اچھی ہوتی ہے گرامر اچھی اور بعد میں فکھی الجنوں میں بھی ڈال دیا جاتا ہے لیکن جب وہ بچہ باہر آتا ہے تو وہ کسی انگلیش بولنے علیہ سے بات بھی نہیں کر سکتا وہ ایسے کسی ماحول میں چلا جائے جہاں لوگ دنیا کے نشے میں اس میں کونفیڈنس نہیں آتا تو ہوا کیا یعنی آج کا سارا جو ہمیں پہ پہنچیں گے کہ ہمارے ہاں ٹو سٹریمز چل رہی ہیں ایک مسٹر پیدا ہو رہے اور ایک مللاز وہ مسٹرز مللاز کو برا بلا کہتے ہیں آپ جوکس کی صورت میں دیکھتے ہیں اور دوسری طرف دیکھا تھے تو دیندار دنیا داروں کو کافی ایسی چیزوں سے لگتے ہیں آپ کی قطع کلامی معاف مگر آپ یہ دیکھیں کہ دونوں طرف ہی ایک سٹریمز ہیں نہ مسٹرز مللاز کو ایکسپٹ کرتے ہیں نہ مللاز مسٹرز کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو ایسی جنگ اور معصرات کے ساتھ دونوں کا ایک دوسرے کے بار گزارہ بھی نہیں گزارہ بھی نہیں جب ہم نے دین کی چیز بنانی کرنی ہے تو ہمیں ریسورس چاہیے ہیں اس کے لیے ہر چیز چاہیے ہوگی اگر آپ کا یہ پروگرام آج ہم ایک ریلیجس پروگرام کہیں تو اگر ہمارے یہ برادرز یہ ٹیکنالوجی استعمال نہ کریں تو یہ کیسے ہونے ار جائے گا نہیں جائے گا اور مللاز سے بھی ہماری ضرورت ہے نکاح ہم نہیں اپنا پڑھا سکتے جنازہ نہیں پڑھا سکتے یہ چیز ہے ایک چیز جو مجھے آپ کی سمجھ آئی اور آپ کی گفتگو سے بلکہ میں کہوں کہ میں نے جو اخص کی میں اگر غلط ہوں تو میری مجھے صحیح کی جائے گا اور پھر جو آپ گفتگو کر رہی ہیں اس کو آگے ہم کنٹینیوسی طرح سے کریں گے کہ جس طرح سے ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں آنے والے بچے کے لیے دو رب اگر ہم کہیں ایک پالنے والی ماں ہے جو اس کی وہ کر رہی ہے پرورش کر رہی ہے اور ایک رب زلجلال ہے جو اس کی پرورش کرتا ہے دراصل تو جس طرح سے ایک بچہ محتاج ہے ایک رب کی ہستی کا اور ایک اپنی ماں کا اسی طرح سے اپنے ہر معاملے میں اگر ہم دونوں چیزوں کو اگر ہم ماں کو چھوڑ کے صرف رب کے اوپر نہیں ایک چھوٹا بچہ ہو سکتا اسی طرح سے رب کو چھوڑ کے صرف اگر ماں پرورش کر رہے ہیں تو ہم اس طرح سے بھی نہیں چل سکتے یہ دونوں کا شعور ہونا بہت لازم و ملزوم ہے جی میں اگر آپ اس کو تھوڑی جازت دیں تو تھوڑا سوارا لیبورنٹ کروں آپ دیکھیں کہ اسلام کیا کہتے آپ کو کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی براؤٹ اپ ہوتے ہی آپ اس کو دنیا کے کسی سیٹ اپ میں ڈالیں تو آئیڈیل سیچویشن کیا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ جائے وہاں سے اگر اس کے سبجیکس میں دنیاوی علوم جس کو آپ کہتے ہیں حساب کتاب ہے اردو ہے معشرتی علوم ہے وہ سکھائیں ہر علم کی حد آگے یہ ہو بسمی ربی کا یعنی اگر آپ کا استاد رب سے جڑا ہوگا اگر اس کو معرفت ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتا ہے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ سائنس پڑھانے یعنی اگر آپ کے بچے میں اللہ کی محبہ ڈال کے آئے گا دیکھیں نا کہ پہلی وہی ہے اور امبرالوجی پڑھائی جا رہی ہے یہ آیتیں پانچ آیات اس بات کی سمبل ہیں کہ مسلمان دنیا میں بھی آگے تب جائیں گے اور آخرت میں تو جائیں گے جب وہ دنیاوی علوم اور دینی علوم کو اکٹھا کریں گے اور یہ تھا ہمارے پیارے نبی سے لے کر ایک ہزار سال تک سارے دنیاوی علوم پہ ہم مسلمانوں کی دسرستی اگر آپ ال جیبرا دیکھیں تو اربیک نیم ہے اصول ارشمیدس کا نام سنا ہوگا بیرونی کا نام سنا ہوگا یہ آج ہم سست ہوگے لیتھار چک ہوگے کیا ریزن ہوگے ریزن یہ کہ ہم دنیا کا علم صحیح نہیں لے رہے ہمارے ہاں جوتے اچھے بنتے پرس اچھے بنتے کپڑے اچھے بنتے آئی فون ہم نے کیوں نہیں بنایا انڈروائٹ ہم نے کیوں نہیں بنایا ٹیوٹا گھاڑی آپ کی جاپان سے کیوں آتی ہے لینسر آپ کیوں در آتی ہے یعنی جن لوگوں نے دنیاوی علوم میں محنت کی اللہ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا یہ اللہ کی سنت ہے اس پہلی وہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ سنت بتا دی تھی کہ مسلمان جن کو اللہ نے ایک بہت بڑا مقصد دیا تھا کنتم خیرہ امتن اخرجت لنناس فرس قویسشن کہ تم اپنے لئے تو ہو ہی نہیں ہو تم تو نبیوں کے ریپریزنٹیٹیو ہو بلکل دی اللہ کے نبی سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کے بعد آنے والی انسانیت کو پیغام کون دے گا تو آپ نے فرمایا میری امت اور میری امت کے جو علماء ہیں دین والے علم والے وہ کہہ لیجئے کہ لوگوں کو پیغام دیں گے ہم محنت کے عادی نہیں رہے ہم دنیاوی علم بھی کیوں لیتے ہیں ڈگری کے لیے آج ہمارے پاس معذرت ہے کہ ہمارا آج پورا سسٹم جو ہے ایڈوکیشنل وہ بلکل مٹیریلسٹک اپروچ پر چلا گیا ایڈورٹائزمنٹ کر کے جو ادارے داخلہ لیں اور ڈگریز اور بچوں کے نمبرز کو فوکس کر کے لیں گے تو وہاں سے کیا نکلے گا تو اصل بات اس وقت کا جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے کہ پہلے اللہ کی معرفت جب اللہ تعالیٰ کی بندے کو پہشان ہو جاتی تو وہ کہتے ہیں نا ہزاروں سجدے مچل رہے ہیں میری جوینے نیاز میں کبھی سامنے تو آ یہ بچے کو آپ کہتی ہیں نا کہ بیٹا نماز پڑھو مجھے بھی اکثر ماں پوچھتی ہیں کہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا آپ اس کو بھی لیکچر دیں تو میں اسے کہتی ہیں لیکچر کہتے ہیں آپ یہ تو کہہ رہے ہیں نماز پڑھیں اس کو یہ بھی تو بتائی کیوں پڑھیں ایسا ایکسپیرنس ہوا بڑا پیارا سا بچہ تھا ماں نے یہ جملہ بول دیا تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ بچے کے سامنے ماں ایسے کہہ رہی ہے تو میں نے اس لیکچر میں اس دن صرف فاتحہ کہ تھوڑی اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھوڑی بات کر کے انڈ پر بتا دیا کہ جب اللہ کو ہم نماز کے اندر یہ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین تو یہ ایسی جیسے آپ مجھے کہتی ہیں thank you so much تو یہ اللہ کی ساری نعمتوں کا شکریہ ہے یکین کریں اسے کلاس کے وہ لیکچے کے بعد وہ بچہ میرے پاس آیا کہنے گا کہ میم today I know why should I pray کہ یہ پانچ دفعہ میں اللہ تعالیٰ کو thank you letter بھیجتا ہوں تو ہمیہ یہ تو کہتی ہیں نماز پڑھو لیکن یہ نہیں بتاتی کیوں پڑھو صحیح بیویاں اپنے ہسمنٹ کے لیے ہسمنٹ اپنی بیویوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں تو ان کو صرف آج ایک ہیٹ پہ بات کریں کہ لوگوں کو اللہ کی پہچان ہو اور یہ ہو گئی تو پھر نماز روزہ تو بہت چھوٹی چیز ہے پھر تو انسان اللہ کے رستے میں زندگی بھی لگانا چاہتا ہے کل انہ السلاتی و نسکی و مہی آیا و مہماتی للہ رب العالمین جس کو لوگ آج بالکل ایک ایسی ٹاپ کلاس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی شہر کے چار دس لوگ ہوں گے جو اس زبجے پہ جی رہے ہیں ہر بندہ ایسی ہوگا شرد ہے کہ آپ کو اپنے رب کی پہچان ہو جائے بہت کل سہے تو یہ جو ہم پڑھنے کی جو بات کرتے ہیں آپ نے کہا کہ رب کی بچے نے کہا کہ کیوں میں پڑھوں نماز اچھا اب یہ سوال اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا پڑھو تو اگر آج کا بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ میں کیوں پڑھوں تو آپ کیا کہیں گی کہ کیوں پڑھنا ہے دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل اپنے میں اگر تھوڑا سا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بتاؤں آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے بعد میں اس کے ماں باپ کا جو مذہب ہوتا ہے جو دین ہوتا ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالی نے ہم سب کی روحوں سے ایک اقرار لیا تھا جیسے میں اور آپ دنیا میں نہیں تھے آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور صورت العراف کی آیات موجود ہیں اللہ نے وعدہ لیا تھا کیا لیا تھا کہ تو جیسے آج کی زبان میں آپ کہیں کہ آپ کے نئے کمپیوٹر کے اندر کچھ چیزیں انسٹال کر دی بے کسی بات میں وقت پڑھتے پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہم سب کی انسٹنکٹ جس کو آپ جب اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں فطرت کہہ سکتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اب بچہ جب دنیا میں آتا ہے کوئی استاد اس کو نہ ملے کوئی ماں اس کو کچھ نہ سکھائے اور اگر اس کو بولنے کی اجازت دی جائے جو اللہ نے کر کے دکھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں پیدا ہوتا ہے ایک بچہ کیا بولتا ہے انی عبداللہ حضرت عیسیٰ کا پہلا کلام جو ہے سورہ مریم کے برکو سیکنڈ رکوبے آپ پڑھ سکتے ہیں انی عبداللہ کس نے سکھایا ان کو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں وہ پیچھے کا پروگرام تھا اب آج اگر ایک نیوبون بیبی کو کوئی ٹچ نہ کرے سب چھوڑ دیں کوئی ٹیچر کوئی ماں باپ نہ ملیں وہ اسی اپنے اندر کے شعور کے ساتھ بولتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہ جو ہم دن میں پانچ نمازوں میں اٹلیس سیونٹین ٹائم ایاک نابدو ویاک نستین کہتے ہیں وہ اسی کی ریمنڈر ہے ہمیں ریکال کر آیا جاتا ہے کہ تمہارا مقام کیا ہے تم عبد ہو اور عبد کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ بہت عبادت گزار رہے ہیں تو ہمارے زند میں ہمیشن نماز روزہ حج زکاة آتا ہے حالانکہ یہ ون تھرڈ آف عبادت ہے عبادت کی ڈکشنری کے رانگ میں دیکھیں تو تین ڈیمنشن ہے سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ آپ عبادت کریں یعنی جس میں ورشپ کے موڈ میں آپ کہہ لیں دوسرا اس کے پاس ہوتا ہے اطاعت سب میشن یعنی رب کو مانتے ہو تو رب کی بھی مانو اور تیس رہتا ہے یہ سب مان کے بھی تو پھر کہو سلیوری اکڑ نہیں کوئی عبادت کا زوم نہیں کوئی اپنے بڑے ہونے کا احساس نہیں ہے اب کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نماز شوڑی ہے فرس نہیں سنتیں نوافل تحجد ان کی پانچ نہیں سات نمازیں ہیں روزے بھی ان کے ماشاءاللہ نفلی لیکن انسانوں کے دنیا میں آکے بنا قابلے برداشت ہیں سختی ہے جھگڑا ہے غصہ ہے یہ جو پہلی وحی کا ایک لفظ میں اگر میں آپ کو آج جملہ دوں نا کردار سازی آج جتنا دنیا کا علم عام ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں انسان دوسروں کے لیے ناقابلے برداشت ہو رہے ہیں مادہ پرستی ہے خودغرضی ہے سٹریس ہے میرا چونکہ باہر کی دنیا سے تعلق ہے مجھے تصویر کے وہ دونوں رخ دیکھتے ہیں جو میں اپنے ملک میں آکر دیکھتی ہوں اور جو میں دوسری طرف دیکھتی ہوں ہمارے خیال میں ایسے کہ امریکہ جنت ہے اور ائرپورڈ پر اتر دی ہو رہے ہیں اور ڈالر درختوں پر لٹک رہے ہیں اور انسان خوش ہے بیلیف می پیس اینڈ پرسپیریٹی یہ دو چیزیں اکٹھی صرف تب ہیں جب ایک رب اسمی ربی کا ہے باہر کی دنیا کے پاس پیسہ بھی ہے علم ہے ڈیگریز ہیں خوش نہیں ہیں میرا تعلق نوروے سے آپ فکر جا کے فیک کریے ہر سال یہ فرس ٹو تھری یعنی تیسرے بہت بھی کم آئے گا تو نمبر فورت کنٹری آتا ہے دنیا میں بیسٹ لائف سٹائل میں کبھی ون ہوتا ہے کبھی ٹو بہت ورسٹ ہے تو فور لیکن دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن ہوا ہے خودکشی اتر ہے کیونکہ دنیا کا علم بندے کو دنیا کی وہ نیمتیں دیتا ہے لیکن دل کی خوشی نہیں ہے صحیح تو جب آپ دنیا اور دین دونوں کے علم کو اس کی روح کے ساتھ لیتے ہیں تو پھر پیس اینڈ پروسپیرٹی بھی ہے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی مگر آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ کئی دفعہ ہم علم حاصل کر لیتے ہیں علم حاصل کرنے کے بعد ہماری نگاہیں لوگوں کے اوپر ہوتی ہیں اب دیکھئے وہ بھی تو علم کی روشنی رکھتے ہیں مگر علم کی روشنی یعنی علم سے میری مراد یہ ہے کہ دینی علم رکھنے کی روشنی کہ ساتھ ساتھ بھی کئی دفعہ ہمارا مقصد اس روشنی کو حاصل کرنا لوگوں کی اصلاح ہوتا ہے جبکہ ہم دینی تمام وہ تعلیمات حاصل کرنے کے باوجود بھی ایک کرختگی نماز روزہ جس نے آپ نے کہا وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں بھر لوگوں کی طرف نظر ہیں اب دیکھیں علم تو دینی ہے پر کیا چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ تمام ہر چیز پڑھنے کے باوجود دینی علم پڑھنے کے باوجود بھی کہیں کرختگی آ جاتی ہے یا ٹولرنس لیول نہیں ہوتا اپنی فیملی کے اندر بھی لوگوں کے معاملات میں وہ کیا ریزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دینی علم حاصل کرنے کے باوجود بھی ہم سخت ہو جاتے ہیں پہلے میں اس کا ایک دنیاوی مثال دیتی ہوں دیکھیں کہ انجیکشن ہے بہت ہیوی ڈوست انجیکشن ہے وہ اپنی ذات سے ہی بہت ہیوی ہے اب لگانے والا سخت ہاتھ سے لگائے گا تو سویلنگ ہو جائے گی کچھ نرسز یا ڈاکٹرز انجیکشن لگاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور کچھ بیچارے میرے طرح ناری ہوں گے تو اس کی بازو سچ جائے گی دین کی بات کو ریپریزنٹ کرنا یا دوسرے کو دینا جس لائک دیس پہلی بات ہے کہ مارے پاس رول مارڈل ہمارے پیارے نبی ہیں بے شک ان سے زیادہ دیندار تو کوئی نہیں ان سے زیادہ اچھا مبلک تو کوئی نہیں ان سے اچھا استاد تو کوئی نہیں انہوں نے لوگوں کو کیسے دین دیا آپ سیرت کی ایک کتاب کھول کر دیکھ لیں کوئی بھی جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کو اللہ کے نبی کا مزاج آپ کا کردار دیکھے گا فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ سورة عالی عمران میں غزوہ اُخَد کا سنایریو چل رہا ہے صحابہ کی ایک اجتہادی غلطی سے ستر صحابہ شہید ہو گئے جیتی بھی جنگ کہہ لیجئے برابری پہ چلی گئی لیکن اللہ نے آسمان سے کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی وَشَاوِرْ هُمْ فِي الْأَمْرِ ان سے آئندہ مشورے بھی کیجئے اور اگر آپ ان سے سخت زبان یا سختی لوتے لن فدو من حولک یہ تو آپ کے ادگر سے تتر بطر ہو جاتے ہیں تو یہ میرا گمانجے ہے کہ یہ بالکل مسکونسپشن ہے جہاں سے وہ دین لیتے ہیں مثلا آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک مشہور جملہ جی ڈنڈے کے ورح حفظ نہیں ہوتا صحیح میں نے حفظ تو نہیں کیا مگر میں نے جب مجھے یاد ہے میں نے اپنے بچپن میں جنکاری صاحب سے پڑھا تو وہ ساتھڈے کو یا اس زمانے میں تھرسٹے کو چھٹی سے ایک دن پہلے ہمارا وہ ریویزن ہوتی تھی اور اگر نہیں کچھ یاد ہوتا تھا تو میں نے دنڈے بھی کھائیں ہمیں ہاتھوں کے اوپر حالانکہ یہ بہت مسکونسپشن ہے آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا ذہن ہے اس کا سائنس ٹیچر آئے تو اس کو گو بوائے گوڈ بوائے پیار سے بات کرے اور ایک استاد آئے تو وہ سے سختی سے بات کرے آپ خون سوڑے کہ یہ بہت بیٹر روت ہے لیکن آپ کے گھر کا ڈور بیل ہو اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ ایک اچھا پرسن ہے کہتا ہے ہم یور کیٹس ٹیوٹر ہوں اب آپ اس کو کہاں بٹھاتے ہیں ڈرائنگ روم کھولے گا پانی پھر بچہ پڑھے گا اور پھر شاید اس کو کتنی بیس تیس چالیس ہزار پی بھی ملے گی اسی گھر میں تھوڑی دے بعد ایک اور گھنٹی بچتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی میں مولوی صاحب ہوں بچوں کو قائدہ بڑھانے کہاں بٹھاتے ہیں ان کو رامدے میں پنگھا بھی لگانے تو بڑی بات ہے جبکہ پڑھنا بچوں نہیں ہوتا ہے یعنی آج کا اقرب اسمی ربی کا یہ میسیج ہے کہ آج اللہ شوری طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ آگیا کہ دین والے معذرت کے ساتھ یہ لوگ ریٹ لوگ ہیں اور دنیا آلے اوپر ہیں کیونکہ پیچھے سے رب کا نام نیچے ہوا تو اس سے متعلق ہر چیز چھوٹی ہوگی مگر یہ اس کے پیچھے ریزن ایک تو وہ لوگ جن کے گھر میں آئے ان کی غلطی ہے مگر تو پین پوائنٹ اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تنقید برائے تنقید نہیں مگر وہ جو مولوی صاحب آئے ہیں یا جو آلم اے دین اگر فر ایکسامپل ان کی کہاں پہ غلطی ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں ایک جملہ پول دوں ہم نے دین کو سستہ کر دیا کس میں دین والوں نے مولوی صاحب کا نام لے رہے ہیں میں اپنے پر لے لیتی ہیں نہیں ہم دین والوں نے دین کو سستہ کر دیا پتہ کیسے یعنی مثال دیتی ہیں آپ کو کہ اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی کا تصور لائیں پول ایسی ہوں گے اچھی چیئرز ہوں گی ایک اچھا محول ہوگا آپ دینی داروں میں جا کر دیکھیں ٹو ٹی بی کرسی ہیں سارے خراب فریج آپ کے پاس ہیں اور ادھر جو لوگ آتے ہیں جو گھر کی خراب چیز ہیں مسجد میں رکھو جمعہ نہیں پڑھ رہے جب تک ڈونیٹ نہیں کرتے فانڈریزنگ ڈینر ہے کھانا نہیں دیں گے جب تک آپ پورا نہیں کرتے ہوا کیا کہ لوگوں کو ہر طریقے سے ہم نے فیل کرا دیا کہ دین غریب ہے وی آر سوری ٹو بی مسلم یہ کونسپٹ ہم دینداروں نے دیا دین کے ساتھ سفید کپڑے بلکل سوتی ہسنا نہیں مزاک نہیں پیار نہیں ہم نے دین کو اتنا سوکھا روکھا دکھایا کہ وہ بیچارے جو پہلے دوسری چیزوں کی محبت سے نکلنا چاہ رہے تو وہ ہمیں دے کر پیچھے ہو گئے بلکل سی کہ میں ابھی اتنا کچھ نہیں اور اللہ کی جائز دیوئی چیزوں کو بھی چھوڑ دیا صحیح تو آپ ماشاءاللہ آپ اس فیل میں بہت ساری بچیوں کے لیے اللہ نے آپ کو چھنا آپ بچوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں مجھے بتائیے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کس طرح سے ہم اس چیز کو جو ہم نے ہو گئی with the passage of time کس طرح سے undo کر کے ہم اس پڑھائی کو اور اس حقیقی علم کو دوبارہ سے رائج کر سکتے ہیں بہت اچھا سوال آپ کا ماشاءاللہ دیکھیں میں اپنی یوت کو خاص طرح پر یہ پیغام دوں گے دنیا کا علم خوب اچھا لو ڈاکٹر بنو پائلٹ بنو انجینئر بنو بیٹھیاں وہ سبجیکس لیں جو ان کو فیمنین لیول پر کریں جنہی سب سے بیسٹ اگر بچیوں کے لیے فیلڈ آف لائف ہے تو وہ ٹیچر بننا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ نے عورت کے اندر ایک نرمی ایک لطافت رکھتی اور اس کے لئے اور بھی چیز ہے جس میں وہ مردوں سے بھی علاق رہے ہیں لیکن نہیں اور لڑکے ہمارے ٹاک ہم ایک مثال لے لیتے ہیں ہم ساری دنیا میں یہ شور مچاتے ہیں کہ بینکس کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے بلا سود بینکس کو بنائے گا نا وہ کون بنائیں گے جو ہمارے بچے ایم بی اے کریں گے جو ایکنومکس پڑھیں گے بلکر وہ ہماری یوت اس سوچ کے ساتھ دنیا کا ہر علم لے بی بل بی ان ٹاپرز بلکر ٹاپرز بنے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہی نماز کا وقت آتا ہے تو سب چیزیں سسپینڈڈ کر کے ہی آل السلاح ہی آل الفلا ہماری ازان میں دو جملے ہیں ہی آل السلاح ہی آل الفلا come to success come to salat اب جب ہم سکسیس کا کونسیپ چینج کر دیا یہ بی ایک بات بات پروبی بیوٹیفل 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 باقی ہی میں بلکہ اپنے اس شو کے دوران آپ انشاءاللہ اگر آپ کو موقع ملے گا آپ دیکھیں گی کہ میں نے بہت لوگوں سے جو سکسیسفل لوگ تھے ان کو یہی کہا کہ ہی آل الفلا کہ یہ جو فلا ہے یہ بیسکلی ہے کیا تو بڑی خوبصورتی سے آپ نے کہا کہ واقعی ہمیں ہی آل السلاح کے ساتھ ہی آل الفلا پیسوں والی فلا نہیں شہرت والی فلا نہیں دنیاوی طریقے سے ترقی والی فلا نہیں بلکہ اس رب کی نظر میں ترقی کیا ہے وہ ارتکائی منازل کونسی ہیں اس کو جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے اور حقیقی طریقے سے جب آپ اللہ کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے اس کے اس کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہوئے ٹولرنس لیول رکھتے ہوئے خوبصورتی سے آگے بڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ جو پہلا لفظ ہے اکرا اس کی بھی معرفت دے کر دنیا اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے گا اور انشاءاللہ دنیاوی ترقی یہ ہمیں ایک دیز ایٹ کر دوں آپ کے بعد بہت اچھی ماشاءاللہ بس یہ جلس فلاح ہے نا آپ اس کو ایک دعا سے سمجھئے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیراتی حسنتا بے شک اسلام ہمیں دونوں جہانوں کی فلاح چاہتا ہے ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ دین پہ آنے کے بعد فلاح نہیں ملتی چلو کچھ آخرت بنے گی آپ کو دین پہ آنے کے بعد سب سے پہلے دنیا ملتی ہے جیسے آپ کا یہ دور ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ بس مجھے دور سے باہر کر دیں ٹھیک تو میں کدھر جاؤں گی باہر آپ کے کوریڈور میں فرس گئی لیکن میں آپ کو کہتا ہوں پلیز مجھے مین دور پہ چھوڑ دیں بہت شکریہ آپ کا بے انتہا مربانی انشاءاللہ آپ کے علم سے مزید مستفید ہم ہوں گے اللہ ہماری زندگیوں کو جو پیغام آپ نے دیا ہے اس کے اوپر چلنے کی توفیق ادا فرمائے بہت ہی خوبصورت ہماری ڈسکیشن رہی اکرا کے حوالے سے اور پھر اس نے بہت سارے معاملات بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی اسی ایک لفظ کے اوپر آقا ایدو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بلکل اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے ہم کچھ دیر کے لیے ایک سائیہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہم نے اپنی منزل کی طرف گامزن ہونا ہے آگے بڑھنا ہے تو بڑی خوبصورتی سے ہماری ساتذہ نے بھی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے یہاں سے باہر جانا ہے بلکہ کوشش یہ کریں کہ وہاں پر جانے کا ارادہ کریں دو بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں ایک ہمارا دنیا کا بینک اکاؤنٹ ایک ہمارا ہیونلی ڈیوائن بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے جب وہاں پر دینا شروع کریں گے تو یہاں کا اکاؤنٹ انشاءاللہ ویسے ہی بڑھ جائے گا اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم ترین زندگی اللہ کو راضی کر کے اس کی قربت حاصل کر کے اپنی زندگی گزار سکیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت